موسیقی 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 اور باقی جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ بھی بیل پر تو ان سارے معاملات پر بھی ہم بات کریں گے اور دوسرا جو رانا سناولا صاحب کی انکواری ہے یہ بسیکلی چیرمن نیب کی جانب سے ایک کمپلین لاہور آفیس کو بھیجی گئی تھی اور تحقیقات کا کہا گیا تھا کہ چیک کریں اس میں کیا معاملات ہیں تو پھر کمپلین کو ویریفائی کیا گیا کہ فیصل آباد میں جو ایک انڈر پاس بنا ہے اس کا نقشہ غلط ہے اور اس نقشہ کی غلطی کی وجہ سے الزام ہے ابھی تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں الزام یہ ہے کہ وہ ساتھ والا رکبہ سارے کا سارا سستے دامو خریدہ گیا جب وہ انڈر پاس بن گیا اس کے بعد اسے میگے دامو خرید لیا بیچ دیا گیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں پھر لاہور کی جانب سے لاہور نیب نے ذرائع کے مطابق یہ واپس فارورڈ کی کہ یہ ویریفیکیشن ہو چکی ہے کمپلین اور اس پر انکواری شاید جلد ہولڈ کی جائے تو یہ وہ سارے اور مزید تحقیقات دیکھئی ہیں تو رانا سناولہ صاحب کے ساتھ ساتھ رانا ایک اور رانا صاحب جو ہیں ان کے موبائل مباشر صاحب کے مسائل بھی تو یہ آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں تو اس کا احتتام کہا ہوگا اس کا شاید ابھی برا فعل لکالنا مشکل ہے کہ یہ احتتام کی سرگہ جا کر ہوگا اور حالات کی سرگہ جا کر جو ہیں وہ نارملائز ہوں گے اور اپوزیشن سنبل کیسے پائے گی آفٹر آل کون ریز آئے گا جو ان کی ترجمانی کرے گا ساتھ لے کر چلے گا اور ان کے معاملات کو اور اپوزیشن جماعتیں ساری پھر اکٹھی کیسے ہو سکیں گی حکومت کے خلاف اور ساتھ بزار صاحب کے معاملات کل کی زمنی جو لاہور کی جو تحریک انصاف کے نام رہی ٹرن آؤٹ کافی کم تھا اس پر بھی تفصیلا ہم بات کریں گے ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے بزار صاحب کا کل کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو کچھ دیر تک سنواتے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی اہم ترین باتیں تھیں ان پر مزید بات بھی کریں گے جمشید اقبال چیما صاحب پاکستان تحریکن صاحب کو پریزنٹ کریں گے بہت شکریہ چیما صاحب شہب الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں تذیعہ کار بہت شکریہ شہب الدین صاحب آپ تشریف لائے اور گفتگو کا آغاز میں شہب الدین صاحب سے کروا شہب الدین صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کافی انہوں نے کھل کر نام لیے اور انہوں نے جو جو چیزیں باگزار بھی کروائیں اور جن لوگوں کے پاس واجبول ادار حکوم بھی تھی ان تک کا نام لیا ایز ای سی ایم تو یہ آپ پریس کانفرنس سن بھی رہے ہوں گے آپ نے دیکھی بھی ہوگی شاید گئے بھی ہوں کیا صورتحال دیکھیں ایک چیز جو ہے میرے خیال میں طریقہ انصاف کو اپنا نام اب تبدیل کر لینا چاہیے انہیں اپنا نام طریقے اتصاب رکھ لینا چاہیے دیکھیں جب تک تو تھے یہ اپوزیشن میں تب تک ان یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم یہ اتصاب کریں گے اب یہ آ گئے ہیں حکومت میں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے دعا یہ سب تک مطلب ہے وہ تیار ہے کہ ہم نے اتصاب ہر حالت میں کرنا ہے چاہے اس کی قیمت ہماری حکومت ہو جس کا وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم جلدی قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں یہ پورے پانچ سال مل جاتے ہیں اور جس طریقے سے یہ اتصاب کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے یہ گورنمنٹ کا پیسہ نکلوانا چاہ رہے ہیں اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے اور یہ سلسلہ کامیابی سے چل پڑا تو آنے والے سالوں میں بہت بہتری آئے گی لیکن مجھے کہ لاہور میں ایک تھوڑا سا گلا کرنا ہے جناب وزیراعلا بزدار صاحب سے کہ میاں شباہ چریف کی گرفتاری کے بعد یہ آپریشن جس طرح ہونا چاہیے تھا تجاوزات کے خلاف اور غیر قانونی قبضہ قانونی قبضہ کیا ہوتا؟ قانونی قبضہ جو سرکاری زمین پہ ہے اور جس پر اب سرکاری قبضہ بھی ہو رہا ہے وہ ہیں ہمارے لاہور کے سرکولر گارڈنز جو انیس سو اسی کی دہائی تک موجود تھے اور اس کے بعد اگر آج کراچی میں ایمپریس مارکٹ سے لے کے ہر جگہ صاف ہو سکتی ہے تو سرکولر گارڈن پہ کیا تکلیف ہے انہیں آپریشن کرتے ہوئے آج یہ خود وہاں پہ اپنا ایک شیلٹر بنا رہے ہیں اب وہاں پارکنگ بنا رہے ہیں بھائی کس قانون کے تحت آپ کسی پارک کے اندر اور سرکولر گارڈن کے اندر آپ یہ کیسے بنا رہے ہیں 64 میں سکول آنا شروع ہوں بھٹی تو یہاں اتنے اتنے اوچے درخت تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہاں لوگ بیٹھ کے لڈو چوسر پچیسی تاش کھیلا کرتے تھے یہ ہوا کا جھونکہ تھے پرانے شہر کے لیے یہاں سے ہوا ان کو ملتی تھی اکسیجن اب تو وہاں پہ پتھروں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں اور کون لوگ نہیں ہے کس نے قبضہ کیا کس نے زمین دی کس نے بیچی اگر لیس پہ دی تو کون ہے وہ سامنے کوئی نہیں آتا تھانے بن گئے گرڈی سٹیچن بن گئے اڈے بن گئے چھے چھے مزلہ گھر بارٹی میں بن گئے پارک کے اندر ہے کوئی پوچھنے والا اس پہ آپریشن نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایم این نیس کی دکانے ہیں وہاں پہ ایک ایڈیٹڈ دوگو کنال میں وہ کون پوچھے گا چھیک ہے میں لیتا ہوں میں آتا ہوں انہوں نے پریس کانفرنس اچھی کی ہے پیسے لینے چاہیے لیکن یہ کام بھی کریں ٹھیک ہے چیمہ صاحب چیمہ صاحب کچھ گلے بھی کر رہے ہیں شویب الدین صاحب اور کہتے ہیں کہ پراپر تجاوزات کے خلاف بہت بڑا گرینڈ اپریشن مزید بھی کیا جا سکتا تھا اور پارکوں پر قبضہ کر کے یا پارکوں پر اس طریقے سے شیلٹر ہومز بنانا یہ آپ آنے والی نسل کے لیے پارکس ہوتے ہیں چیمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شویب الدین صاحب جو بات کر رہے ہیں اصولی طور پر دونوں باتیں ٹھیک ہیں ایک انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کہلیں جو قبضے ہیں مذہب نارملی تو جو غریبوں کی بستیاں ہیں کچھی بستیاں وہاں پہ آپ کہلیں یہ نجاب ذات کا اپریشن نہیں ہوا جہاں کمرشل مہنگی زمینیں وہاں پہ ہوا ہے اب وہ اتنا بڑا شہر جس کا کوئی ساٹھ کلومیٹر آپ کہلیں ایک طرف ہے وہ چالیس کلومیٹر ایک طرف ہے تو آپ کہلیں دو سو چالیس مربع کلومیٹر ہوگا یہ ایریا اس کا چوبی سو چوبی سو سکیر کلومیٹر یہ ایریا کم از کم از کم از کا ہوگا اس میں ابھی آپ کہلیں لاکھوں جگہ ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں جگہ ہیں یہاں پہ اس طرح کی ایشیوز موجود ہیں جو شہب سب بات کریں دیکھیں یہ جو جب اپریشن ہو رہا ہے تو پوائنٹ اوٹ ہو رہی ہیں چیزیں جون جون پوائنٹ اوٹ ہوتی جائیں گی یہ سر کام پانچ سال جاری رہے گا یہاں پہ یہ جو لا لیسنس ہے لا لیسنس یہاں تین طرح گئی تھی پاکستان میں آپ کہلیں جو الیٹ تھی وہ منی لانٹر کر رہی تھی لوٹتی تھی منی لانٹر کرتی تھی اور جو تھوڑے میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس پاور والے لوگ تھے طاقتور لوگ تھے مین پاور تھے جن کے پاس جرم کرنے کا جن میں حوصلہ تو وہ قبضہ کر رہے تھے جس کی زمین ہے جس کی جائداد ہے جس کا کوئی مرلا ہے انچ ہے دو انچ ہے اسی گرے گی اور یہاں سے منی لانڈرنگ ہیوز جو ہم نہیں کریں گے نہیں ہونے دیں گے اور تیسری بات کہ یہاں مذہبی انتحاب صندی اس کی بیجازت نہیں گی تو سر یہ جتنی جتنی پوائنٹ واضح ہوتی جائیں گی چیزیں سامنے آتی جائیں گی یہ کام جاری رہے گا اور دوسری بات جو اس میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے درستوں کے بارے میں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے اس میں ایک ایشو ہے کہ جو ریلوے سٹیشن اور داتا صاحب یہ دو جگہ اور ان کے درمیان یہ جو ایریاز ہیں یہ نہ صرف آگ کی طرف دیکھیں مار روڈ کے پاس کچیری کے پاس اور یہ گورنمنٹ یونیسٹی جو ہے گورنمنٹ کالی یونیسٹی جو ہے اس کے پاس یہ ایک کنسنٹریشن ہے بارٹی اور منارے پاکستان جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بے گھر لوگ زیادہ رہتے ہیں یہ کنسنٹریشن آپ کے لئے اگر بے گھر لوگوں کی رات جو تھڑے پہ سوتے ہیں یا فٹ پاس پہ سوتے ہیں ان کی اگر دیکھیں تو اسی فیصد لوگ یہاں پہ ہیں سو یہی پہ کہیں آپ کے لئے بنانا پڑے گا ان لوگوں کے لئے کوئی شیلٹر ہوم جو یہاں بنانے پڑیں گے سو اس علاقے میں دیفنیلی زمین کی کمی ہے اور سر اس میں ایک چیز ہم گارنٹی کر سکتے ہیں جگہ تو جو لے لی لے لی کہ ہم درخت اس علاقے میں بھی اگا رہے ہیں ہم پلین کر رہے ہیں کہ کیاریاں بنائیں گھروں کے ساتھ جس طرح لوگوں کو تھڑی بنائی ہوئی ہیں وہ چھوٹی کر رہے ہیں اور کیاریاں ضرور چھوٹی بنا کے تو ہم بیلز اور پلانٹس گھر کے ساتھ دیواروں کے ساتھ پی ایچ اے بڑا بگ ویم پلین کر رہے ہیں کہ جو ایریا بڑا بیرن اور آپ پہ لے سیمٹ اور سریعے کا ایریا جو ہے جہاں پہ طرف نظر نہیں آتے گرینری نہیں ہے وہاں پہ بیلز بھی اور پودے بھی دونوں لگا رہے ہیں سو ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے یا بہتر کریں گے اس کو لیکن مجبوری یہ ہے کہ کنسنٹریشن جو تھی بے گھر لوگوں کی وہ یہاں پہ تھی لہٰذا یہاں پہ گھر بنانا یہاں پہ شرٹر ہوم بنانا وہ ضروری تھا اور تیسری بات جو آپ نے کیا ہے نا اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ اعتصاب کریں گے تو یہاں چیزیں ٹھیک ہوں گی تحریکہ اعتصاب نام رکھ لیں صرف پندرہ عرب پہ ڈیلی کی کرپشن تھی یہاں پہ یہ پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ نیب کی ریپورٹ تھی باقی جگہ بھی یہ ریپورٹ تھی بلیک ایکانومی کہہ لیں یا پیرلل ایکانومی کا جو ذکر آتا تھا وہ نارمل ایکانومی کے برابر یہ آرمورز یہاں سے دو سو عرب ڈالر کی آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی ڈاکومنٹڈ ایکانومی ہے اس کے قریب قریب ہی کہیں آپ کی پیرلل ایکانومی کا ذکر آتا تھا یہ آتا ہے سو یہاں پہ آپ کہلیں کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا ایشو تھا نمبر وان ایشو جو تھا وہ کرپشن تھا کیونکہ ٹاپ لیول سے گورنمنٹ لیول سے ایلیٹ سے کبھی ہائی لائٹ نہ ہوا کیونکہ ایلیٹ اس کی بینفیچری تھی انٹلیکچولی ایلیٹ تھی یا دوسری لیڈ تھی بینفیچری تھی لہٰذا اب یہ سرفس ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کیے بغیر یہاں پہ جو اکسٹھ فیصد لوگ دو ڈالر پار ڈے اسے کم انکم والے ہیں اس ملک میں ان کی زندگیوں میں سلجاؤ یا بہتری یا مصبت تبدیلی نہیں آسکتی نہیں آسکتی لہذا اسے ٹھیک کرنا ہوگا میں واپس آتا ہوں حسن مرزل صاحب نے بھی پاکستان پیپس پارٹی کی جانے سے ہمیں جوائن کیا ہے حسن مرزل صاحب ویلکم حسن صاحب آپ چیما صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے اور بزدار صاحب کی کل پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی اور پہلی دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور تجاوزات کے خلاف ہوں وہ نون لیگ کے وہ لوگ جو پنجاب حاوس میں قابض ہوں سب کے نام لے کے جس جس کے ذمہ واجب الاداد جتنی رکوم تھی ان ساری باتوں کا بکھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو حکومت کے سو دن کے پلان ہے اور دوسرا پیپس پارٹی اور نون لیگ کو جنہوں نے قریب لانا تھا جو بریج کا کردار ادا کرتے ہیں ان کو نیپ پکڑتی جا رہی ہے تو اپوزیشن کیا کرے گی ان سارے معاملات دیکھیں جی جو شفاف اتصاب ہے وہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ شفاف اتصاب ہونا چاہیے ہر آدمی کا ہونا چاہیے لیکن اتصاب اور انتقام میں ایک معمولی سا فرق ہے جی اگر آپ اس کو عبور کریں اور انتقام کی طرف چلے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یہ ایک ایسی روایت قائم ہو جائے گی جو پہلے تھی جس کو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے سی او ڈی کی شکل میں ختم کیا تھا جسے اب یہ این آر او کہتے ہیں اور ریکنسلیشن کی بات کو انہوں نے غلط رنگ دے دیا وہ شروع ہو جائے گی اور پھر اس حکومت میں کوئی بھی گمٹ جو آئے گی وہ سٹیبل نہیں ہوگی جس کو آئی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نادیدہ قوتیں کل کو ان کو بھی یہی کہنا پڑے گا تو اتصاب کے عمل میں کوئی آدمی رکاوٹ نہیں ہے لیکن وہ ایک ہی میار ہونا چاہیے اس کے لیے انکوائری سے پہلے اپوزیشن گرفتار ہو جائے اور انکوائری کی نام پہ اقتدار حضب اقتدار جو ہے وہ باہر گھومتی رہے یہ مناسب چیز نہیں ہے اس کے علاوہ اتصاب کے ہم خلاف نہیں ہے وہ ہونا چاہیے جی جس نے کھایا ہے وہ ضرور دے کوئی دور آئے نہیں اس میں شعبدین صاحب آپ چیمہ صاحب کی گفت کو بھی سن لی اور آپ کہہ رہے تھے یہ تحریک اتصاب اس کا نام رکھ دیا جائے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ تحریک اتصاب کیوں بلکل میں یہی کہتا ہوں رکھنا چاہیے اس ملک میں اتصاب تو ہوا ہی نہیں بھائی اس ملک میں یہ جو انتقام کی بات کر رہے ہیں یہ یہی کرتے رہے ہیں اب اتصاب ہو رہا ہے تو ان کو انتقام یاد آ رہا ہے ان کے اینروں کے بعد انہوں نے کون سا اتصاب کیا ایک دوسرے کا پانچ سال انہوں نے ان کو شیٹر دیا پانچ سال انہوں نے ان کو شیٹر دے دیا یہ تو بڑے سکون سا پانچ اور پانچ دس سال گزار کے بات یہ ہے کہ living beyond means فہد آپ کی اور میری ایک تنخواہ ہے ہمارے ایک نون ذریعہ عامدن ہے اگر اس سے زیادہ میرے پاس ہے تو گورنمنٹ سوال کر سکتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے آپ کہاں سے لے کے آئے آپ کے پاس کون سا وزریعتہ کون سا وہ آپ کے والد صاحب تھے آپ کے بھائی تھے بہنیں تھی جنہوں نے آپ کو یہ زافی پیسہ دیا اگر آپ کے پاس اس کا جواز نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ چند دن یا چند سال پہلے تک ایک چھوٹی سی موٹر سیکل پر لارمنٹ دندناتے پھرتے تھے اور آج آپ اور آپ کے بچے اور بچوں کے بچے تو یہ چند دنوں کے اندر تبدیلیاں کہاں سے آتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی آپ مجھے بتا دیجئے فائد میرے اور آپ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اسی برکر صحیح اب مجھے اجازت ہو تو شویب صاحب نے شاید میری انتقام کو محسوس کر لی ہے شویب صاحب بڑے میں اچھی طرح جانتا ہوں کافی عرصہ ہمارے ساتھ وہ اسیمبلی میں اپنی صحفتی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے ہیں کون سا آدمی تھا جی جو موٹسائیکل پہ تھا اس کا نام لے لی گیا تو زیادہ بہتر ہوگا جی الزام تراشی جو ہے حسن بھائی آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے مجھے پتا ہے آپ بتا ہے نا آپ بتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں تو ثبوت بھی آپ کو دینے چاہیے ٹھیک ہے اب میں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں انتقام تو علیمہ خان کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس پہ آپ جو نہیں کھل کے بات کرتے مجھے عرض کر لینے دیں علیمہ خان کے معاملے پہ آپ شویب صاحب کرے نا بات بیٹھے ہیں ٹیمہ صاحب وہ آپ کو جواب دیں گے اس پہ سپریم کورٹ کی آر نہ نہ لیں سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے تو ایک کسیئن بات دیا سوال باپی صاحب پوچھ لیں باپی صاحب بیٹھے ہیں نا جی حکومت کی پارٹی بیٹھی ہے آپ پوچھ لیتے ہیں سوال ہی پوچھ لیں جی چیمہ صاحب یہ اپوزشن اور تذیہہ کار جو سینئر ہمارے صحافی بھی ہیں ان کی بات کہ یہ علیمہ خان کا معاملہ وہ کہتے ہیں اس پہ اور باقی بہت سارے معاملات ریفرنس تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن گرفتاری نہیں ہے باقی معاملات میں گرفتاری پہلے ہے ریفرنس ہے ہی نہیں دیکھیں سچی بات ہے کہ یہ جو ریفرنس ہیں یا الزامات ہیں یا تحقیقات ہیں وہ کیا ہیں لیول ان کا کیا ہے سٹیج کاؤنسی ہے سیریسنس کتنی ہے اس میں امبیزلمنٹ کتنی ہے ذریعہ کیا ہے طریقہ کار کیا ہے ہمیں نہیں پتا نہ حسن مرسوزہ صاحب کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے اگر ان کو کہ ایک آدھ کا پتا ہوگا دس کا نہیں پتا ہوگا سر بات کر لیں مجھے بات مجھے اگر پتا ہوگا دو کا پتا ہوگا دس کا نہیں پتا ہوگا سو بسیکلی آپ کہلیں ہم کیس ٹو کیس یہاں بیٹھ کے کوئی ایک کیس کو اگر اس کا سٹڈی کرنا تو کیا جا سکتا ہے دو کیسز کی بات کرنی ہو تو تیہ کر لیا جائے کہ ان دو کیسز پر بات ہوگی ٹھیک ہے تو وہ بات تو تھوڑی ہو سکتی ہے لیکن اگر جنرلائز چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا میرا تو ایک ہی پوائنٹ آبی ہو جائے سچی بات ہے موٹی موٹی بات کرتا ہوں میں سکولی بات کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کہلیں اتصاب سے یا تحقیقات سے انوال ہیں یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کہلیں ایف بی آر ہے اتصاب والے ہیں نیو والے ہیں سپریم کورٹ ہے باقی جتنے بھی آپ کہلیں پولیس ہے ایف آئیے ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی اپوائنٹمنٹ کیا ہے میرا نہیں خیال ہم نے کوئی بندہ ہائر کیا ہے میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی چینجز کی ہیں اس میں اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ ہم نے کوئی آپ کہلیں کوئی ریفرنس ابھی تک درج کرائے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو چاہے انہوں نے اظہار نے کرائیں یا اس سے پہلے ان کے بعد جو وزیر داہلہ تھے انہوں نے کرائیں نوازشریف صاحب کا دور تھا یا بینظیر صاحبہ کا دور تھا یا پہلے زرداری صاحب کا دور تھا یہ ساری وہی چیزیں ہیں وہی چیزیں اپنے ٹائم کے حساب سے کنکلوڈ ہو رہی ہیں سو اس میں ہمارا تو کسور نہیں ہے یہ بسیکلی آپ کہلیں میں سمجھ دو بندوں کو زیادہ رگڑتے ہیں بلاوجہ رگڑتے ہیں ایک رگڑتے ہیں کہ کچھ نادیدہ قوتیں نادیدہ قوتیں کہتے رہتے ہیں اور اتنے انقلابی اتنے دلیر اتنی قربانیوں والے لوگ ان کا نام نہیں لیتے اور دوسرا ہمیں رگڑ دیتے ہیں جو مطلب ہم تو کنارے پہ کھڑے تھے جب یہ سارا کام ہو رہا تھا ہم تو کنارے میں کھڑے تھے ہم رنگ میں نہیں تھے رنگ میں آپ تھے اور مسلم لیگ نون تھی اور آپ دونوں پہ ہی چارجز ہیں آپ دونوں نے ایک دوسرے پہ فریم کی ہوئے ہیں اور آج آپ بڑی بن گئے سو دیکھیں اور بات پھر آج کہلے بڑی لوڈ ہو جاتے ہیں یا بڑے آپ کہلے سخت ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی بلاول صاحب کا نام آتا ہے تو بڑے سخت ہو جاتے ہیں بڑے بڑی آپ کہلیں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کئی دن سے کہہ رہا ہے ایک سال کے تھے بلاول صاحب اور ان پر کس بات کی انکواری ہو رہی ہے بھائی زرداری صاحب کے فادر کی زمین چھ سو اکڑ تھی ساتھ سو اکڑ تھی ہزار اکڑ تھی میں نے ان کا گاؤں دیکھا مجھے پتہ کتنی تھی آج اگر سندھ میں ڈیڑھ لاکھ اکڑ زمین اس میں سے آدھا حصہ بلاول صاحب کو مل جاتا ہے پندرہ شگر ملوں میں ان کو حصہ مل جاتا ہے کراچی کی آدھی ہائی راج جو ان کو مل جاتی ہیں تو اگر ایک سال کے بچے کے اکاؤنٹ میں لوٹی ہوئی دولت یا مسروکہ مال جا وہ آ جاتا ہے تو انکواری کراتے ہوئے کیوں روتے ہیں بھائی آپ کو ڈیڑھ لاکھ اکڑ زمین تو قبول ہے آپ کو پندرہ شگر ملیں تو قبولیں آپ کو آدھا کراچی تو قبول ہے آپ کو بیریہ ٹاؤن تو قبول ہے اس میں حصہ تو قبول ہے آپ جہاں جاتے ہیں سو کنال دو سو کنال کا گھر بنا لیتے ہیں آپ اٹنڈو اٹنڈو علا جیر میں جاتے ہیں وہاں تاورہ اس بند جاتا ہے یہاں آتے بلاولہ اس بند جاتا ہے وہاں کراچی میں سب سے بڑا ملوں آپ کے لئے جو بین الظلفکار یا کیا نام ہے الظلفکار نہیں یہ تو آپ کا منظور ہے لیکن اگر انکواری ہوتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے لگائے ہوئے اداروں پر اپنے لگائے ہوئے افراد پر جو کنسنسس جواب دے لو اور مجھے دیکھیں علیمہ حان جو ہیں علیمہ حان میری پارٹی میں نہیں ہے میری پارٹی میں نہیں ہے آپ پہلے عمران حان صاحب کی سسٹر ہیں میری پارٹی میں جو بندہ ہوگا میں نے اس کو دیفینڈ کرنا ہے علیمہ حان اپنے آپ کو خود دیفینڈ کریں میں میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیفینڈ کروں گا میں کسی کا ناملازم ہوں ٹھیک ہے کہ میں اس کو دیفینڈ کروں میں کسی کی فیملی کو دیفینڈ کروں اور آپ بھی یہ کام چھوڑ دیں کہ زرداری صاحب کی فیملی کو دیفینڈ کریں آپ کہلیں کہ ففو کو دیفینڈ کریں بدیجے کو دیفینڈ کریں بدیجی کو کریں لیٹروں کی بیٹیوں کو کریں بیٹوں کو بھئی کہ یہ کام چھوڑ دیں آپ اپنی پارٹی کو دیفینڈ کریں اپنی پارٹی کے کام کو دیفینڈ کریں ٹھیک ہے حضرت مرزا صاحب پروفارمس کو دیفینڈ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو لوگوں کی فیملی کو دیفینڈ کریں آپ کو مزاری ہیں کسی کے بھئی پوائنٹ آگئے جی حضرت مرزا صاحب سپریم قورنان کو بلایا ہے میں کسی کو دیفینڈ نہیں کرتا چیما صاحب تھوڑا سا تجاوز کر گئے ہیں پھپو ہماری نہیں ہے وہ پھپو پی ٹی آئی کی ہے ہماری کوئی پھپو نہیں ہے جی ہمارے لیڈر ہیں جی یہ علیمہ کی میں بات کر رہا ہوں جب تالپور صاحبہ کی آپ نے کی ہے تو اس کے بدلے میں علیمہ خان کو بھی آپ ہی نے کرنا ہے ہون اب ایک خاتون جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے جن کا کوئی اپنا اور وسائل نہیں ہے وہ عورت دبائی میں پروپٹیز خریدتی ہے یہاں کے وہ چیریٹی کے پیسے جو ساری قوم نے دیئے ہمارے بچوں نے چیما صاحب کے بچوں نے بھی دیئے ہوں گے سکولوں کے بچوں نے کلیکشنز کر کے کیریٹی دی وہ بی بی یہاں سے اٹھتی ہے جا کے جوہے پہ لگا دیتی ہے جوہے سے کما کے وہ پروپٹی خرید لیتی ہے اس سے کیوں نہ سورس پوچھے جائے وہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے بے روزگار ہے ڈیپینڈنٹ ہے عمران کے ساتھ ہے وہ ساری کل تک وہ وقالت کرتی رہی ہے شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہے نمل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہے کیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں ہے جب پیسے پکڑے گئے ہیں تو اس وقت یہ اسے اون نہیں کر رہے اور عمران نیازی اس کے والد اکرام اللہ نیازی وہ ایس ڈیو تھے سیونٹیز میں اور کل عمران صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اس وقت سرکاری ملازم ایک تنخواہ سے گاڑی خرید سکتا تھا کون سے وہ سیونٹیز میں کتنی تنخواہ ہوتی تھی جس سے گاڑی آ جاتی تھی ہمیں بھی تو بتائیں نا ہم بھی چھوٹی موٹی گاڑی ہیں تو رکھتے ہی رہے ہیں چیسے شوہب صاحب کہنے ہیں چلو موٹر سائیکل پہ ہی ہوں گے موٹر سائیکل تو رکھا ہی ہوگا ہمیں بھی اتنا اندازہ تو ہے کہ اس ٹائم ایس ڈیو کی تنخواہ پانچ سو ہزار سے زیادہ نہیں ہونی کونسی گاڑی تھی سیونٹیز میں جو ہزار کی ملتی تھی تو یہ کرپشن کا ہی پیسہ تھا جس سے زمان پارک خریدا گیا کوئی ایس ڈیو زمان پارک میں اس وقت کتنی بڑی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا اور وہ جو بنی گالہ ہے جس کا کل تک یہ کہتے رہے کہ یہ تو جمائمہ کے پیسے تھے جمائمہ سے لیے کیا اس کا منی ٹریل دیا ہے انہوں نے کیا سورس آف انکم انہوں نے دیئے ادھار لیے تھے جی وہاں سے واپس کر دیئے جی سادگی کا یہ عالم ہے کہ کوٹ ایک ہے جی ان کے پاس وہ پھٹا ہوا ہے جی وہ ڈرائی کلین نہیں ہوا ہوا جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈسکس ہونی ہے جی شورٹ بریک اکلیں گے جی شورٹ بریک شورٹ بریک شورٹ بریک آپ ہمارے ساتھ رہے گئے شورٹ بریک